بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وصلہ اللہ علیہ وسلم وصلہ اللہ الرحیم وصلہ اللہ عنہ فرضو الشریف آج کل سوشل میڈیا پر عیام اعزا کے دوران آج کل سوشل میڈیا پر عامال کے بہت سے میسیجز بھیجے جا رہے ہیں تو یقین رکھیں ہمیں عامال سے کوئی انکار نہیں مگر وہ عامال جو عزاداری کو روپنے کی کوشش میں نشر کیا جا رہے ہیں ان کو نشر کرنے والے ذرا یہ غور سے سنیں کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام سے نقل ہونے والی حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں امام زمانہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا خدا کی قسم میں دن رات آپ کی مظلومیت اور مسئیبت پر ازاداری کرتا اور آنسوں کے بدلے خون روتا ہوں حضرت امام زمانہ علیہ السلام نے پہلے فکرے میں اپنی ازاداری اور دوسرے فکرے میں آنسوں کی جگہ خون رونے کا ذکر فرمایا ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ ظاہرہ صلی اللہ علیہ سے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی مگر وہ آنکھ جو حسین علیہ السلام کے مسائب میں روئی ہو وہ قیامت کے دن خوشحال ہوگا اور جنتی نعمات سے بہرہ مند ہوگا امام جعف صادق علیہ السلام نے فرمایا اے حارون جو بھی حسین علیہ السلام کی مسئبت میں شیر کہے اور دس افراد کو رولائے اس پر جنت واجب ہے پھر حضرت امام جعف صادق علیہ السلام نے رونے والے افراد کی تعداد میں کمی کرنا شروع کر دی یہاں تک کہ ایک شخص تک پہنچ گئے اور فرمایا جو بھی حسین علیہ السلام کی مسئبت میں شیر کہے اور ایک شخص کو رولائے اس پر جنت واجب ہے اب اس روایت سے واضح معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرات معصومین علیہ السلام محضون و سوزناک آواز سے ازاداری کی تشویق و ترجیج ترویج فرمایا کرتے تھے اور اس حالت میں ازاداری کے لیے زیادہ فضیلت و ثواب کے قائل تھے اور صحیح و کوشش فرمایا کرتے تھے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اپنی ان محافل میں شرکت کروائیں حضرت امام جعف صادق علیہ السلام نے شوق اور رغبت دلانے کے انداز میں زیار سے فرمایا کیا ایسی مجلس کا انعقاد کرتے ہو جس میں ہمارے متعلق گفتگو ہو فضیل نے ارز کیا جی ہاں امام علیہ السلام نے فرمایا میں ان محافل و مجالس کو پسند کرتا ہوں لہذا ہمارے حدف کو زندہ رکھو یعنی ازاداری کو زندہ رکھو خداوند مطال رحمت فرمائے اس شخص پر جو ہمارے عمر یعنی ازاداری کو زندہ کرے اے فضیل جو بھی ہمیں یاد کرے یا اس کے پاس ہمارا ذکر ہو اور اس کی آنکھوں میں مکھی کے پر کے برابر آنسوا جائیں خداوند مطال اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و اجل اللہ تعالی فرجل شریف